عزل صاحب یقینی طور پر جو سارے معاملات ہیں وہ بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ بہت سارے لوگ جو سمجھے جا رہے تھے کہ وہ پارلیمنٹ کی سپریمیسی کے معاملات کو لے کر چل رہے ہیں یا آپ کہہ لیجئے وہ اس طرف تھے اس طرف نہیں تھے انہوں نے بھی اس چیز کا برا ضرور منایا یا اس پہ تھوڑا سا انہوں نے سوال ضرور کیے کہ یہ اپنی حد سے زیادہ نکل کر کام کر گئی ہے پارلیمنٹ یہ اختیار ہمارا تھا تو کم او بیش فیصلہ کچھ اسی طرح آئے گا نیک نیتی پر مبنی چیزوں کو اڈاپٹ کرتے ہوئے اپنے رائٹ کو ایکسرسائز کیا جائے گا میرے اندازے میں آپ کیا سمجھتے ہیں امکان تو ایسے ہی ہے لیکن اس میں پارلیمنٹ کو جو ہے وہ ڈیگریٹ تو نہیں ہونے دیا جائے گا مجھے لگتا ہے کہ قاضی صاحب جو جنہوں نے آج پارلیمنٹ کے حوالے سے بات کی کہ پارلیمنٹ جو ہے اس کو وہ کرنا چاہیے تو اور انہوں نے تو مجھے لگتا ہے کہ قاضی صاحب اپنے امتحان میں پاس ہو جائیں گے اور فیصلہ محفوظ کرتے ہوئے انہوں نے ایک بات کہی تھی کہ اگر اتفاق رائے ہو گیا تو آج ہی فیصلہ سنایا جائے گا تو مجھے تو لگتا ہے کہ کسی چیز پر اتفاق رائے ممکنہ طور پر ہو چکا ہے اور اور کچھ دیکھیں اتنی لمبی ہیرنگ ہوئی ہے اس میں کچھ ججز کے مائنڈ سیٹ تبدیل ہوئے ہیں اور کچھ ججز کے جو مائنڈ سیٹ تھے پارلیمنٹ کے حوالے سے وہ پہلے بھی سب کو پتا تھا کہ وہ پارلیمنٹ کے حوالے سے کیا سوچتے ہیں اور کس طریقے سے پارلیمنٹ کے جو معاملات ہیں اس کو ٹریٹ کرتے ہیں تو وہ ابھی ہم نے جب لائیو سماعت دیکھی تو اس میں بہت سارے ججز اس میں مستقبل کے ایک چیف ججز اور ان کے کچھ ہم خیال ججز جو ہیں ان کے ان کا مائنڈ سیٹ کا اندازہ وہ کہ وہ کیا سوچتے ہیں پارلیمنٹ کی قانون سازی کو لے کر اب اس میں معاملہ تو صرف یہ ہے کہ کیا اس کے لیے آئینی ترمیم کی ضرورت تھی یا سادہ قانون سازی سے ہی اس معاملے رولز کو تبدیل کیا جا سکتا تھا تو مجھے تو لگتا ہے کہ شاید پارلیمنٹ کی جو قانون سازی ہے اس کو انڈوس ہو جائے اور اس میں اگر انڈوس ہو جاتی ہے تو اس میں پھر بہت ساری مستقبل کے بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ نکلیں گی جس میں نہیں اس میں ایک مسئلہ ہے آجل صاحب آپ نے دو تین چیزوں کو ذرا آپ اپنے جواب میں جو ملایا ہے میں اس کو تھوڑا اس کا بریک ڈاؤن کر کے لے کے چلتے ہیں آپ مسکرابی رہے ہیں مجھے سمجھ آ رہا ہے آپ کیا کچھ کہنا چاہ رہے ہیں اور کیا کچھ کہہ رہے ہیں جو اتفاق والی بات ہے وہ یقیناً دلچسپ ہے کیونکہ اس میں اگر ہم اس پورے پانچ سماتوں کا بریک ڈاؤن لیں تو پہلی سمات میں پارلمنٹ کی سپری میسی پر دلائل ہوتے رہے اور دوسری سمات میں بھی کم و بیش یہ معاملہ چلتا رہا پھر تیسری سے آن ورڈ جو سمات ہے یعنی آخری سمات تک یہ معاملہ آ گیا نیک نیتی این سپریٹ تو یعنی کہ ان ٹوٹیلٹی اس کی سپریٹ کو اڈاپٹ کیا جا سکتا ہے اس سے پارلمنٹ بھی لیٹ ڈاؤن نہیں ہوگی اور جو ججز پہلے دن سپری میسی کی بات کر رہے تھے وہ بھی بار بار یہ سوال کر رہے تھے کہ کیا تو ٹھیک ہے نا یعنی کہ پھر ہم ون آئینٹی ون کے تحت اپنے رائٹس ایکسسائز کرنے تو یہ اس طرح کی ون ون سیچویشن ہوگی اور باقی مائنڈ سیٹ والی بات آپ ہی کر سکتے ہیں میں نہیں کر سکتا پر جلتا ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ دیکھیں چیف جیسٹس نے کہا کہ اگر چوری کے نیچے کوئی کلمہ پڑھ لیتا ہے تو وہ کلمہ تو پڑھ لیا اس کی نیت پہ پھر نہیں جانا چاہیے کہ آپ اس قانون سازی کو کرتے ہوئے پارلمنٹ کی کیا نیت تھی یعنی کہ چیف جیسٹس نے اس چیز کو کہا ہے کہ پارلمنٹ نے کچھ سوچ کے جو بھی سوچ کر کیا ہے لیکن اگر انہوں نے اچھا کام کر لیا ہے تو اس کو اڈاپٹ کر لینا چاہیے نمبر ایک چیز دوسرا جہاں تک دوسرے جیسٹس کے ریمارکس کا پارلمنٹ کی سپرمیسی کے حوالے سے بات ہے یہ اٹارنی جنرل نے بھی اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ پارلمنٹ جو ہے وہ سپریم کورٹ کے اختیار کو بڑھا تو سکتی ہے لیکن سپریم کورٹ کے اختیارات کو کم نہیں کر سکتی اور جہاں تک ماسٹر آف روستر کا معاملہ ہے تو وہ کچھ جیسٹس کی رائے تو یہ ہے کہ ماسٹر آف روستر تو ہے وہ پھر تین جیسٹس کی جو کمیٹی ہوگی وہ پھر ماسٹر آف روستر جو ہے بنجے کی چیف جیسٹس کے اختیار نہیں ہوں گے پھر تین جیسٹس جو کمیٹی کا حصہ ہوں گے وہ پھر اس طرح کی ایکسرسائز کریں گے تو ابھی جیسٹس کی رائے ہے اس میں لگتا یہ ہے کہ قاضی فائد حصہ اور ان کی جو رائے سے بہت سارے جو ہم خیال جیسٹس ہیں جن کی تدار یقینی طور پر جو ایک خاص مائنسٹس کے جیسٹس ہیں ان سے زیادہ مجھے لگتی ہے چلے دیکھتے اس پہ ہم ساڑھے پانچ بجے دوبارہ بھی بات کریں گے لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ یہ بڑی ہی باریک اور بڑی ہی تھن لائن پر یہ ہوگا ایک کے نمبر سے ادھر ادھر ہوگا یہ معاملہ لیکن ان ٹوٹیلٹی ہے اسپریٹ کو ایکشیفٹ کر لیا جائے گا عادل صاحب آپ سے دوبارہ رابطہ کرتے ہیں جب فیصلہ آتا ہے بہت شکریہ